سلام علیکم ویڈیو بیک تو میر یوٹیوب چینل تو جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ہے ٹینیجر کے اوپر جو لوگ ٹینیجر ہیں جو لوگ آفیس گوئنگ ہیں کولیج گوئنگ ہیں جو کوئی بھی کہیں پہ بھی جوب کرتا ہے تو اس کو ظاہر ہے میک اپ کی ضرورتوں پڑتی ہی پڑتی ہے سب کو تو آج کا یہ جو میرا چھوٹا سا بیوٹی باکس جو ہے یہ بلکل افورڈیبل میک اپ کے او جو کہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہیں تو آئی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہم آئیکن جو ہے اس کو دبانا بلکل بھی نہیں بھولنا تاکہ آپ کو میری لیٹس سے لیٹس ویڈیو جو بھی آئے وہ آپ لوگوں کو رسیب ہوں چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ والا جو میک اپ پہ آئے گا نا یہ میں نے لیا تھا دراز سے جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کال وہ جو ڈین چل رہی ہے کہ آپ کو اسے بھی تین پروڈکٹس جو ہیں وہ ایڈم کروا سکتے ہیں تو یہ مجھے چائنا سے رسیب ہوا تھا آفٹر ون مانت اور اس کی کوالٹی نوڈ آؤٹ بہت اچھی ہے اور اس میں سپیس بھی کافی زیادہ ہے آپ دیکھیں دیکھنے میں کتنا کیوٹ سا چھوٹو سا یہ بیگ ہے لیکن میک اپ اس کے اندر کافی زیادہ آ جاتا ہے چلے جی اس کو ہم کر لیتے ہیں اوپن اور اوپن کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس میں آپ کو کیا کہ یہ دیکھیں یہ جو میک اپ پاؤچ ہے یہ کچھ اس طرح سے کھلتا ہے کھلنے کے بعد اس کی جو سپیس ہے وہ کافی زیادہ بن جاتی ہے چلے اب ون بائی ون ہم بتاتے ہیں اس میں سے کہ ہمیں کون کون سے پروڈکٹس جو ہیں وہ ٹینیجر کو کوالیجی کو آفیس کو جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے میں نے اس میں موسٹرائزر ہے یہ میں نے اس میں جن فارم کا موسٹرائزر ایڈ کیا اگر آپ کو یہ سوٹ کرتے ہیں تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور سوٹ کرتے ہے تو آپ اپنی سکن کے آرڈنگ کوئی اور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں فرس ٹپ اس میں آگے موسٹرائزر کا اچھا جی سیکنڈ جو میں نے اس کے اندر چیز ایڈ کی ہوئی ہے وہ میں نے زاہر ہے اگر آپ نے گھر سے باہر نکلتا ہے تو سن پروڈکشن جو ہے وہ تو مست یوز کرنی ہے نا تو یہاں پہ جو میں یوز کرتی ہوں جن فارم کا سپیکٹر بلوک ہنڈرڈ میں نے اس میں یہ ایڈ کیا ہے آپ اپنی سکن کے آرڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ یہ بھی لے سکتے ہیں بہت اچھا ہے یہ بھی اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں اس میں آگیا ہمارا فاؤنڈیشن اچھا فاؤنڈیشن میں میں نے یہاں پہ گلمرس سپیس رکھا ہے جو کہ افورڈیبل بھی ہے لانگ رسٹنگ بھی ہے اور میڈیم کوریج بھی آپ کو دے دیتا ہے اور بہت اچھا ہے اور آپ کی جئے پہ بھاری بھی نہیں پڑتا تو میں نے اس میں گلمرس کے ایڈ کیا ہے اگر آپ تھوڑا ہائی انڈ برینڈ میں جانا جاتے ہیں تو آپ اس کو سکپ کر کے کوئی اور بھی ا ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہمارے پاس پاؤنڈر کی پاؤنڈر کے لیے اگین میں نے گلمرس فیس کا ہی پاؤنڈر ایڈ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ والا پاؤنڈر جو ہے یہ بہت اچھا ہے اس میں بھی آپ کو ایس پی اف تھرٹی فائی مل جاتا ہے اور اس کے جو فاؤنڈیشن ہے اس میں ایس پی اف ففٹین مل جاتا ہے اگر آپ یہ دونوں یوز کرتے ہیں تو آپ اگر یہ نہ بھی لگائے تو وہ بھی آپ کو ففٹی جو ہے وہ سن پرکشن مل ہی جاتا ہے پاؤنڈر کے لیے میں نے اس کو رکھا ہے اس کے بعد باری آ جاتی ہے پاؤنڈر سے ہم نے سیٹ کر لیا سیٹ کرنے کے بعد باری آ جاتی ہے کانٹور کی تو کانٹور کی لیے میں نے میسروز کا یہ والا کانٹور رکھا ہے آپ اس سے فیس کانٹور بھی کر سکتے ہو آئیز کو بھی مطلب کہ ٹرانسیشن شیڈ کے طور پر بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہمارے بلش کی تو بلش کے لیے میں نے ایم جی میراکی کا یہ چھوٹا سا پیلٹ ایڈ کیا ہے جس کو آپ ا بلش بھی یوز کر سکتے ہو آئیز میکپ میں بھی یوز کر سکتے ہو اور اسے آپ فیس ہائی لائٹنگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جو ایک پیلٹ ہے یہ اور ٹینیجر کے لیے اور آفیس کو کولیج گوئنگ کے لیے کہ تو یہ ایسے ہی شیڈ چاہیے ہوتے ہیں بلکل لائٹ سے ڈیسنٹ سے شیڈ اگر آپ اتنی بڑی کیٹ نہیں رکھنا چاہتے ہیں اتنا آئیز میکپ پہ نہیں جانا چاہتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک چھوٹوں سے یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ مجھے لوکل مارکیٹ سے ملا تھا ہنڈرڈ ون ففٹی کی رینج میں یہ سنگل شیڈز ہوتے ہیں ان کو بلش کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہو آئیز پہ بھی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہمارے ہائی لائٹر کی ہائی لائٹر کے لیے اگین میں نے ایک سنگل ہائی لائٹر بھی رکھا ہے اگر آپ کیٹ کو ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ سنگل سنگل پروڈکٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے گلمرس کا یہ والا کلر جو ہے یہ سنڈل گورڈ سا رکھا ہے آپ اس کو آئیز میں بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور ہائی لائٹنگ بھی دیفنیٹلی اس سے کری سکتے ہیں اچھا سوری پرائمر کے لیے میں نے اس میں یہاں پہ یہ والا پرائمر رکھا تھا اور ایٹیوڈ کر تھا سکن فیٹ چھوٹو سا ہے کیوٹ سا ہے اور بیگ میں ا ایزیلی آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں پرائمر کے لیے اگر آپ پرائمر لگانا چاہے تو یہ والا جو جیل بیس پرائمر ہے بہت اچھا ہے آپ کی بولز کو اچھے سے بلر کر دیتا ہے چلیں جی اس کے بعد باری آ جاتی ہے اچھا جی یہ میں نے مسروز کا اس میں میں نے رکھا تھا کنسیلر آپ اگر کینسل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کنسیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا جو کنسیلر ہے یہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جی آئیز میک اپ میں اگر تھوڑا سا گلیم لک آپ چاہتے ہیں تو اس طرح کے آپ شیڈز بھی اپنے میک اپ بیگ میں رکھ سکتے ہیں جو کہ اس طرح کے لیکویڈ شیڈز ہوتے ہیں آپ نے بس تھوڑا سا ٹرانسیشن شیڈ اپل کرسکاتی جو اللہ ہیں تو آؤٹ کرسکتے ہیں گلیم لکھ کرسکتے ہیں جو آئیس کے بعد آپ 가운데 pequلیم لکھ سے کنسیل کا خلال رکھ لگنا چاہتا ہے آؤٹم ne LOOKF resistance میکنس اللہ ، اگو میں بھی کنسیل کر سکتے ہیں آئیبرو کرو میں نے اس پا باکتے ہیں آپ کو کاملہ لکھ سکتے ہیں تو اور آئے میں نے夏 میکنے کی آئیس کم میکنہ کو آئیس کی نموست کردیا جو سکتے ہیں اور آئی برو کے لئے میں نے یہاں پہ اگین میسوز کی آئی برو پینسل رکھی ہے اس کے علاوہ باری آ جاتی ہے اب یہ نیل پینٹ کی تو نیل پینٹ کے لئے میں نے یہاں پہ دو رنڈم لی گویشت شیڈ رکھے ہیں آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہمارے لائنر مسکارا کی جو کہ افورڈبل بھی ہیں اور یوز میں اچھے بھی ہیں تو یہاں پہ میں نے میسوز کا لائنر اور بوب کا مسکارا رکھا ہے یہ بجٹ فینڈلی بھی ہیں اور ایزی ٹو اپلائے بھی ہیں آپ ان کو اور لونگ لسٹنگ بھی ہیں اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہماری لپسٹک کی تو لپسٹک کے لئے میں نے دو رنڈم لی ایک ڈارک اور ایک لائٹ شیڈ رکھا ہے میسوز کا میٹ میں اگر آپ بلٹ لپسٹک یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سکپ کر کے بلٹ لپسٹک رکھتے ہیں لیکن اگر آپ فل ڈے کے لئے میک اپ کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی لونگ لسٹن بھی چاہیے ہوگی تو یہ جو ہیں میٹ لپسٹک جو ہیں یہ ایک بہت اچھی جوائیت ہے میک اپ بلینڈ کرنے کے لئے آپ کو ایک میک اپ بلینڈر کی ضرورت ہوگی تو یہاں پہ میں نے ایک میک اپ بلینڈر بھی ایڈ کر دیا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک ٹیل فام ہوگا جو آپ کے میک اپ وینٹی میں آپ کے میک اپ بیگ میں پاؤچ میں مست ہونا چاہیے اور کچھ یہ برشیز ہیں جس میں سے ایک میں نے یہاں پہ بلش برش رکھا ہے اور ایک میں نے یہ کونٹور کیلئے رکھا ہے اور یہ میں نے چار جو ہیں مین جو ہیں برشیز یہ میں نے آئیس کیلئے رکھی ہیں ساتھ میں میں نے یہاں پہ ایک پنے بھی تھوڑی سی رکھ لی ہیں چلیں جی آج کی جو میری ویڈیو تھی وہ اس چیز سے ریلیٹر تھی اور جی ہم ان کو اپنے میک اپ بیگ میں ڈالتے جاتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر